مرکزی حیثیت حاصل ہے مرکزی حاصل ہے مرکزی حاصل ہے یہاں کی مالداری حقیقت میں مالداری ہے نہ یہاں کی محتاجی حقیقت میں محتاجی ہے مالداری وہاں کی مالداری ہے خوشی جنت میں پہنچنے کے بعد کی خوشی ہے آخرت کی خوشی خوشی ہے آخرت کی کامیابی کامیابی ہے یہ میں نہیں کہہنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا کی زندگی کو پرفیر کرتے ہو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے یہاں کے عیشی کو عیش سمجھ لیا ہے یہاں کی خوشی کو خوشی سمجھ لیا ہے یہاں کے غم کو غم سمجھ لیا ہے یہ حیات دو ایک دن کی زندگی پچاس سال ہوگئے ابھی کتنا زباقی رہے گا ساٹھ سال کا ہوگیا تو ہی بول کتنا رہے گا یہاں دماغ بتاتا ہے ستر سال کا ہوگیا تو ہی بتا کب تک رہے گا پچھتر سال کا ہوگیا ابھی کتنے سال جی جائے گا اسی سال کا ہوگیا تو ہی بتا میرے بھائی تیرے آزا خب کہہ رہے ہیں نہیں اب نہیں زیادہ رہنے کی امید نہیں ہے ہے نا یہ دو چار دن کی زندگی ہے چلتی پھرتی چھاؤں ہے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے وَالْآخرَتُ خَيْرُونَ قرآن بول رہا ہے میرے بھائی آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے یہ کتنے دن کی بخواہ اسی سال اس کے بعد ٹائن ٹائن فش نو دو گیارہ رفو چکر ختم تو تم پیر کے مرید بن گئے اس کا مطلب ہے نہیں کہ نمازیں چھوڑ دو تو پیر صاحب بخشوا دیں گے نہیں یہ رسول اللہ کی تعلیمات میں نہیں ہے کسی حدیث میں نہیں ہے قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے اپنی جانوں پر رحم کرو یہ ناتوان جسم جو ہے اللہ کے عذاب کو سہ نہیں سکتا میرے بھائی سہ نہیں سکتا انہوں نہیں بولتے انہوں نہیں بولتے اسی لئے تو میں بول رہا ہوں سب بولتے تو میں سوچتا میں کیوں بولوں جب سب بھی بول رہے تو میں کیوں بولوں شفی بھی بول رہے ہیں زاکر بھی بول رہے ہیں فلاں بھی بول رہے ہیں فلاں بھی بول رہے ہیں مولانا زوخی صاحب بولنے گا ارے بھائی میں خاموش بیٹھتا ہوں سب بھی بول رہے ہیں کوئی نہیں بولے گا تو مولانا زوخی صاحب اٹھیں گے ارے بھائی کسی نے کہا نہیں یہ بات کسی نے کہی نہیں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں تو سب بولتے تو میں کیوں بولتا ہوں ایسی باتیں آج ہزار میں ایک آدمی ہی کرتا ہے تم بھی کرو ایسی باتیں سب سے پہلے تم پابند سم و سلات بن جاؤ نماز کے بغیر زندگی زندگی نہیں نحوست ہے تم بھی پابند سم و سلات بن جاؤ اور نماز کے پابند کب بنو گے جبکہ نماز کے فرائض کیا ہیں واجبات کیا ہیں یہ جانو گے تو نماز کے پابند ہوگو نا نماز کے شرائط کیا ہیں معلوم نہیں نماز کے فرائض کیا ہیں معلوم نہیں نماز کے واجبات کیا ہیں معلوم نہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں عضو کے کتنے فرائض ہیں یہ نہ عضو ہے نہ یہ عضو ہے نہ یہ نماز ہے اشارے دے دیا ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں ان باتوں کا سب کو خیال کرنا ہے بڑے سے بڑا ولی بھی جب تک ہوش و حواس میں رہے اس پر شریعت ہے خوصِ عاظم کی زندگی اٹھا کے پڑھو آخری سانس تک عبادت میں ہے آخری سانس تک شریعت کی پابندی میں ہے خاجہِ اجمیری کی زندگی دیکھو خودبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھو شریعت پر عمل نہیں تو طریقت کام آنے والی نہیں کام آنے والی نہیں حقیقت کام آنے والی نہیں معارفت کام آنے والی نہیں خان خانوں کے پھیرے پھیرو کام آنے والا نہیں شریعت کا علم حاصل کرو اس پر عمل کرو اللہ کے لئے اپنی جانوں پر رحم کرو وہ بوجھ اٹھا کے جو اس مشتے اس تخان سے چلے ہم کھترے آدمی چھنگاری آپ کی ہاتھ میں لے لو پکڑ لو پکڑ سکتے کیا نہیں اللہ کے خیر و غزب کو بات دو سہار سکتے ہو برداشت کر سکتے ہو سنے تک بہت سنتے ہیں رومکے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں سے آنسوں بھی بہنے لگتے ہیں اس کے بعد پھر چلو جی مولا اچھ مولا ہے بابا آپ پھوش رکھتے ہیں اخل رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ آپ کے گوش مزار کر رہا ہوں میں جو سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں کوئی سیاست نہیں میں نے کبھی سیاست نہیں کی سیاست دانوں سے مجھے نفرت ہے گندی سیاست کرنے والے ہیں اللہ والوں کی سیاست آپ کہاں ہے وہ ہوگی کہیں کہیں نظر تو نہیں آتی تو باہر کا ایک بندگاہ نے خدا عرضے کر رہا تھا کہ مجھے سیاست سے دور کا بھی تعلق نہیں تمہیں بندہ حق دشمن باطل بدکار ہوں ناحق کا طرف دار نہیں ہوں تم شار پیسے دے دوگے اس لئے میں تمہارے گناہ کو نیکی نہیں بتاؤں گا تم نظرانہ دے دوگے اس لئے میں تمہارے تحفے کو دیکھ کے نظرانے کو دیکھ کے میں تم کو تمہاری پیٹ نہیں ٹھونکوں گا کہ واہ 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 وقت کے باعزید ہو تم شبلی و اتار ہو تم نہیں یہ مجھ سے توقع نہ رکھنا ایک شہر حق کا بیٹا ہوں یہ مجھ سے توقع نہ رکھنا میں کیا ہوں یہ میں نے بتا دیا ہے بتاتا رہتا ہوں میرے دو چہرے نہیں ہیں تین چار چہرے نہیں یکی چہرہ ہے خیر بندگا ہے خدا کیا عرض کر رہا تھا میں خلوت میں جو ہوں جلوت میں وہی ہوں خلوت میں بھی دیکھنے والوں نے دیکھا مجھے جلوت میں بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کیوں کہ حضور کے دین کا چہرہ بگاہنے والا میں کون ہوتا اگر رہبری نہ کر سکو تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ رہزنی نہ کرو صحیح دین پیش نہ کر سکو تو اتنا تو کرو کہ غلط دین نہ پیش کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا تو کرو اللہ کے لئے اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے تو بندگا نے خدا عرض کر رہا تھا کہ کابت اللہ کا حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہر مسلمان پر فرض نہیں اور مدینہ منورہ کی حاضری ہر مسلمان پر فرض نہیں ہر ایک پر واجب نہیں جو صاحب حیثیت ہوگا دھن دولت رکھتا ہوگا وہ جائے گا جس کے پاس دھن نہیں دولت نہیں وہ کیا جائے گا بس سمجھنے تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا مالداروں کا کام ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کا کام وہ جائے گا اللہ کے حبیب کے روزہ اغدس کی زیارت وہ کرے گا جسے اللہ کے حبیب نے دولت دے رکھی ہے اس کے پاس دولت نہیں گھر کو تو دولت خرچ کر کے جانا ہے اللہ کے گھر کو بھی اللہ کے حبیب کے گھر کو بھی دولت خرچ کر کے جانا ہے اور اللہ کے حبیب سے ملنا ہے تم جہاں ہو وہی وہ ہے سبحان اللہ خیزہ نے عمیر پیا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کو پانے کے لیے نبی کے نور کو پانے کے لیے نبی کے اطلاق کو پانے کے لیے سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں سبحان اللہ موسیقی